بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو یہ جی ایک ویلوگ میں نے بنایا ہے جو کہ کچن کلیننگ پر بھی ہے اور ساتھ ساتھ ڈیلی ویلوگنگ پر بھی ہے ڈیلی ویلوگنگ انیسنس کے جیسے کہ میں کہیں بھی اگر چلی جاتی ہوں تو تھوڑا تھوڑا سا جو کلپ بنا لیتی ہوں تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس سائٹ پر بھی دکھائیں کہ آپ کے کچن میں کیا ہے تو جو پرانی کیبنٹس تھی جو ٹھیک تھی وہ میں نے ادھر لگوا دی تھی تو وہ میں نے کہا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو بس یہ میرے ہزبن جب آتے ہیں گھر تو ان کے لیے میں نے فروٹ تھوڑا سا کاٹا تھا مکس فروٹ اور ساتھ میں تھوڑی سی کریم ڈال کے ان کو دیتی تو وہ میں نے کہا آپ کو یہ بھی دکھا دوں جو بھی کچھ ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا سا میں ساتھ ساتھ اپنا جو بھی کچھ کرتی ہوں تو ویڈیو بنا لیتی ہوں تو کسی دن جن دن بھی لاؤگنگ کے لیے میں ڈیلی روٹین دکھانا ہوتی ہے تو تب میں ان سارے کلپس کو آپ لوگوں کو مطلبی تٹھا کر کے دکھا دیتی ہوں تو چلیں چلتے ہیں آج کی پہلے کلیننگ کی طرف کچن کلیننگ کی طرف کیونکہ آج پہلے میں کام کر رہی تھی چیزیں سمیٹ رہی تھی جو میرے پاس کام والی ہے یا لڑکا بھی ایک ہے تو وہ ایسے ہی چیزیں پھینکتے رہتے ہیں رکھتے رہتے ہیں وہ مطلب اپنی اپنی جگہوں پہ نہیں رکھتے میں اٹھا اٹھا کے پھر اپنی چیزیں جہاں جہاں سمیٹنی ہوتی ہیں سارے رکھ لیتی ہوں اور اس کے علاوہ بھی یعنی کہ جو برطن میں اصل میں میں برطن دھولاتی ہوں باہر کیونکہ اندر جو ہے پھر یہ لوگ بہت میس کریٹ کرتے ہیں گند کرتے ہیں تو باہر میں مطلب ایک ہی دفعہ دھول جاتے ہیں پھر یہ لوگ اندر آکے رکھ لیتے ہیں اور کئی دفعہ تو سیٹ بھی کر دیتے ہیں لیکن کئی دفعہ میں خود کر لیتی ہوں کچھ چیزیں جو یہ لوگ نہیں کرتے تو پھر وہ میں خود رکھ لیتی ہوں اور باقی یہ جتنے بھی کام والے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو کوئی بھی کام بتاتے ہیں یعنی کہ کلیننگ کا تو یہ اوپر اوپر سے کریں گے اپنے دل سے نہیں کریں گے وہ چیز جو ایک خاتون خانہ جو گھر والی خود کر رہی ہوتی ہے وہ یہ لوگ نہیں کرتے یہ ٹھیک ہے پیسے لیتے ہیں کام بھی کر دیتے ہیں آپ کو اچھا کام کر دیتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو بہت اچھا کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو ایسے ہی اوپر اوپر سے تو آج میں اپنا سٹوپ میں نے کہا اچھی طرح سے اس کو میں صاف کر لوں پہلے تو میں لیمن میکس تو سرکے سے کرتی رہتی ہوں آج میں نے اس کو سرف کے ساتھ دھویا میں نے کہا سرف کے ساتھ بھی اس کو اچھی طرح اس کی جو چکنائی ہے وہ ہترالوں ویسے تو روزانہ ڈیلی بیسس پہ صاف ہوتا ہے میرا مطلب کچن بھی اور خاص کر جو میرا چولہ ہے لیکن چولے کی ایک دن جو خاص صفائی ہوتی ہے جو کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں وہ ضروری ہوتی ہے وہ میں نے کہا جا آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں پہلے اوپر کے برنرز میں نے جو اوپر جو ان کے وہ ہٹا لیے تھے پھر اس کو اچھی طرح صاف کر لیا تھا اور دیکھ لیں کتنی میل کتنی زیادہ میل ہوتا رہی حالانکہ یہ روزانہ کے روزانہ ڈیلی بیسس پہ صاف بھی ہوتا ہے پھر بھی اور ہے بھی یہ نیا جو میرا پچھلا تھا وہ بھی میں نے کافی صاف رکھا ہوا تھا اس کی بھی مطلب سٹیل باڈی تھی تو وہ بھی میں روز کے روز ضرور صاف کر دی تھی خاص کا جو چولہ ہے وہ صاف نہ ہو تو مجھے بلکل مزا نہیں آتا کھانا بنانے میں تو پہلے میں اپنا چولہ صاف کرتی ہوں پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر کھانا بناتی ہوں تو بس پھر یہ جی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا اپنا یہ سٹوپ کی جو صفائی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں اور آج ڈیپ کلیننگ ڈے تھا یعنی کہ میں اچھی طرح صفائی کر رہی تھی ہر چیز کی خود کر رہی تھی ورنہ تو یہ جو کام والے ہوتے ہیں یہ کر کے چلے جاتے ہیں اور بس ٹھیک ہے اوپر اوپر سے ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے لیکن آج میں نے سارا ان کو خود ہی دھویا ہے اندر سے باہر سے سارا کچھ اور ان کو اٹھا اٹھا کے ان کے اوپر صحیح صرف مل مل کے میں نے اپنے ہاتھ رگڑ رگڑ کے ان کو میں نے صاف کیا ہے اور بس یہ دیکھیں اب میں ان کو سوکنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھوں گی اور پھر اس کے بعد میں ان کو اچھا جب بھی کوئی مطلب عورت کہیں آپ کسی بھی گھر میں چلے جائیں تو جب آپ کا کچھن صاف ہوتا ہے تو آپ کی ایک اچھی مطلب پرسنیلیٹی پہ بھی اچھا وہ پڑتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ صاف کیچن ایک عورت جب ہم عورتیں ہیں اور ہمارا کام ہی کچھن میں ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیچن کو صاف تتھرہ رکھیں تو بس پھر میں نے کچھ ملک شیک وغیرہ بنایا تھا اس کے جیسے عام کٹو تو سارا سارا کاؤنٹر خراب ہو جاتا ہے وہ میں نے ٹھیک کیا پھر اس کے بعد جی یہ دیکھیں یہ سارے چمچ میں اتنے روزانہ جوڑ جوڑ کے رکھتی ہوں اور یہ سارا ایک دوسرے کے اندر مکس کر کے چلے جاتے ہیں میں چھوٹے چمچ بڑے چمچ چائے والے چھوڑیاں یہ سب کچھ الگ الگ کر کے رکھتی ہوتی ہوں اچھا ایک ٹپ دوں آپ کو یہاں پہ جب برتن دھویا کریں تو آگے ایک ٹوول بچھا لیا کریں اسے یہ ہوتا ہے برتن دھوئیں یہ کچھ بھی دھوئیں جیسے آلو میں نے ابھی دھوئے تو سامنے سے آپ اس کو ضرور رکھا کریں تو لیا تو آپ گیلے کپڑے نہیں ہوتے اور ایک اوٹ ٹپ جب سالن بنا رہے ہوں تو ساتھ ایک پلیٹ رکھ دیں اس میں آپ مکس چمچ رکھ دیں اور جو آئل کا کوئی بھی کین ہے یا آپ کی بوٹل ہے اس کو ضرور آپ ایک ٹری میں رکھا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیچے آئل نہیں گرتا ویسے میں آئل کی بوٹل کو دھو لیتی ہوتی ہوں ضرور یعنی کہ میں ہر دوسرے دن آئل کی بوٹل کو سابن کے ساتھ اچھی طرح دھوکے دوبارہ رکھتی ہوں کیونکہ یہ آئل ہی ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اور پھر میں رات کو جب رات کو سونے سے پہلے برتن تو میری میٹ دھوتی ہے میں نہیں دھوتی وہ باہر پڑے ہوتے ہیں تو صبح دھوئے گی لیکن جو سارا کچن ہے اس کی کاؤنٹر کوٹو آپ کو میں سب کچھ صاف کر کے سوتی ہوں کیونکہ اس سے ایک تو آپ کے گھر میں کوک روج نہیں آتے ہیں اور صفائی ہوتی ہے ظاہر ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ بچے گرا دیتے ہیں اور پھر ضرور یا تو مطلب پلیٹیں جیسے پڑی ہوتی ہیں اگر تو اس کے اندر سے بھی آ جاتی ہیں چیزیں اور کوک روجز آ جاتے ہیں تو پھر کوک روج نہیں آتے صفائی کر کے راز کو لازمان سویا کریں اور یہ ادھر جہاں میری اوون پڑے ہوتے ہیں اوون اور جتنی بھی مشینری ہے یہ سارا میں سائٹ پہ رکھتے لیتی ہوں کیونکہ مجھے کاؤنٹر ٹاپ ذرا صاف صاف اور کھلا کھلا اچھا رکھتا ہے کیونکہ برطن بھی میں نہیں رکھتی برطن بھی میں سارے کیبنٹس فغیرہ میں فوراں ڈال دیتی ہوں تو اس کے بعد جی کل آئی تھی آندھی شدید آندھی اور شام کے ٹائم سارا دن بہت گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی اور شام میں بہت زیادہ آندھی آ گئی تھی جس کی وجہ سے پھر آج صبح بڑی صفائیاں کریں خود بھی ساتھ آج ہماری لائٹ کا بھی کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے کوئی لنک اوڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے دولائیاں نہیں ہو سکیں صفائیاں بس وہی جھاڑو ہوا لی اور وہ سارا کچھ ہوا کہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ ہوا سے بہت زیادہ درخت کھل رہے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں مطلب وہ کیمرے کی نظر سے نہیں نظر آ رہے لیکن اصل میں تو بہت تیز ہوا تھی مٹی اوڑ رہی تھی اور آندھی تھی یہ جی ہم محمد کو ملنے جا رہے تھے میری بیٹی کا نا ایک بھی دن نہیں گزرتا کہ پھر اس کو یاد آ جاتی ہے محمد کی جو کہ میرا نواسہ ہے اس کا بھانجا تو وہ کہتی ہے کہ ابھی بس ایک پیپر رہ گیا ہے میری بیٹی کا انشاءاللہ انشاءاللہ کیمسٹری کا وہ ہو جائے پھر خیر سے میری بیٹی آئیں گی گھر لیکن ابھی فیلحال جو ہے نا ہم نے بند کیا ان کا آنا تو اس وجہ سے نا تو میری بیٹی جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے محمد سے ملوانے لے جائیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ جھنڈے دیکھیں کتنے زور سے ہل رہے تھے کیونکہ ہوا بہت تیز تھی مٹی والی ہوا تھی یعنی کہ ہوا نہیں تھی تیز وہ جو آندھی ہوتی ہے نا وہ تھی ریل میں تو جو ہے نا نظر زیادہ آ رہا تھا لیکن شاید کیمریک کی آنکھ جو ہے نا وہ مٹی نہیں دکھا پا رہی یہ جی کسی کی گاڑی کو اٹھائی جا رہے تھے میں نے کہا آپ کو یہ بھی دکھا دوں بس ڈیلی ولاغنگ کا ہمارے یہ ہی ہوتا ہے کہ روز مرہ کا جو کھانا پک رہا ہوتا ہے بندہ وہ دکھا دے یا کہیں جا رہا ہے تو وہ دکھا دے بس اتنے ہی ہوتا ہے اور یہ جی آج صبح تھا ناشتہ میں کر رہی تھی تو مجھے نا فرائی ایک بہت پسند ہے خاص کرنا یا تو میں ٹوست کے اوپر رکھے کھا لیتی ہوں ایک ٹوست کے اوپر یا پھر کوئی رات کا کچھ بچہ ہوا جیسے کہ سالن یا کچھ بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی میں مطلب جو فرائی اڈا ہوتا ہے نا وہ سرور ساتھ میں کھاتی ہوں اس طرح کا مجھے پسند ہے جو کہ بلکل سائیڈوں سے ایسے صحیح مزدار بناوا ہو اور اس کی جو ٹکی ہے وہ کچھی ہو اس دن چاول بنے تھے میرے گھر میں تو میں نے وہ جو تھا اس کی گریوی ڈال کے اور ساتھ میں یہ اوپر انڈا ڈال دیا تھا ویسے میں ایک ٹوست کے اوپر ایک ٹوست کے اوپر مکھن لگا کے پہلے اچھی طرح لال کر لیتی ہوں ٹوست کو اور اس کے اوپر اس طرح کا ایک انڈا رکھ دیتی ہوں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور یہ جی میرا بیٹا لائیا تھا نفیس والوں سے دہی بڑے پہلے بھی میں آپ کو کئی دفعہ ذکر کر چکی ہوں کہ ہمارے ڈیرہ میں نفیس دہی بڑا کے نام سے ایک شاپ ہے جہاں پہ بہت ہی لذیذ دہی بڑے ملتے ہیں تو بس یہ وہاں سے میرا بیٹا لائیا تھا شام میں بہن کے لیے اور اپنے لیے میں نے تو نہیں کھائے بس ایک چکھا تھا سموسا وہاں سے یہ کوئی دس روپے والا سموسا بھی لائیا تھا چھوٹا سموسا جس میں شاید یہ کوئی آلو اور چکن تھا تو بس دہی بڑے میں اتنا وائٹ کرتی ہو نہیں کھا سکتی کیونکہ میرا ذرا گلہ خراب ہو جاتا ہے پھر جی ہم گئے تھے ایف سی گول گپے کھانے یہاں پہ ابھی ابھی ایف سی پر مجھے پتہ چلا تھا کہ گول گپے مل رہے ہیں تو وہاں پہ میں کافی دنوں بعد گئی ہوں تو وہ یہ جگہ بنی بھی تھی بڑی پیاری سی بچوں کے لیے اور بچے وہاں پہ کھیل رہے تھے وہاں پہ کافی سارے ٹوائز رکھے تھے وہاں پہ دیکھیں سلائیڈ تھی چھوٹی سی اور گرین وہ نیچے سے گراس لگایا ہوا تھا مطلب وہ جو ہوتا ہے تارپٹ وہ لگایا ہوا تھا چھوٹا سا یہ دیکھیں ٹیمپلین تھا بڑا اچھا لگ رہا تھا کافی سارے بچے خوب کھیل رہے تھے تو میں نے پھر پرمیشن لے کے ہی بنائی تھی وہاں پہ جو ان کے ساتھ تھے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی جب بھی دیکھا کریں بچوں کو تو ضرور ماشاءاللہ بولا کریں تو بس پھر میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنا لی کیونکہ یہ جگہ مجھے بڑی اٹریکٹ کر رہی تھی مزہ آ رہا تھا تو یہ ابھی جی گل گپے ہم نے کھائے ساتھ میں سیلٹ کھائی یہ بھی پرسوں کا پلیپ ہے ان کی سیلٹ مزے کی تھی اور ٹو ففٹی کی سیلٹ تھی جس طرح ایک پلیٹ ہے اور ون ففٹی کا مطلب گل گپوں کی پلیٹ تھی بڑی ہی مزے کی تھی میری بیٹی کی ویپر ہو جائیں انشاءاللہ دوبارہ کھائیں گے اور یہ میں اپنی بچی کے لیے کیانا ہے ملک شیک لے کر جا رہی تھی چلیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور بھی لوگ میں ملاقات کریں گے جزاک اللہ اللہ حافظ